موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہیں ہمارے تمام دوست وہ خیریت سے ہوں گے تو دوستو جو رشتہ میں آپ کو آج ابھی جو ہے بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہے جن کا رشتہ ہے ان کا جو نام ہے ان کا نام ہے افسانہ بی بی تو افسانہ جو ہے ہماری بہن ان کی عمر جو ہے وہ ہے چھالیس برس فورٹی ایئرز اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک طلاقی افتہ خاتون ہے اور دو بچے ہیں ان کے تو دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو جو ہے بیٹی جو ہے وہ ان کے جو ہے شہر کے پاس رہتی ہے اور بیٹا ان کے پاس ہی رہتا ہے تو افسانہ جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے یہ انڈر میٹرک ہیں یعنی اتنی زیادہ پڑے لکھی نہیں ہیں میڈل پاس ہیں اور اچھے گھرانے سے ہیں مسلمان گھرانے سے ہیں کافی جو ہے ریچ فیملی سے ہیں دو بیٹی ہے اس کے علاوہ یہ جو افسانہ بی بی ہیں ان کی ہارٹ جو ہے وہ چار فوٹ دس انچ ہے چار فوٹ دس انچ تو اس وقت جو ہیں یہ افسانہ بی بی لاہور سٹی میں رہتی ہیں اپنی جو ان کے بھائی ہیں محمد مشتاق صاحب ان کے جو ہے ساتھ ان کے گھر پہ رہتی ہیں کیونکہ والدین کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے تو اس لیے جو ہیں بھائی جو ہیں ان کے محمد مشتاق وہ ہی ان کے سرپرست ہیں انہی کے ساتھ یہ رہتی ہے ان کے گھر میں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ تین بہن بھائی دے ہیں یہ تینوں شادی شدہ ہیں تو ان کے جو بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کی وہ دوبارہ سے شادی کر دیں تو اسی سلسلے میں ان کو جو ہے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہے کہ لڑکا جو ہو اس کی عمر پچاس سال تک ہو پہلی دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہو مسلمان ہو فرقہ جو ہے سنی ہو اس کے علاوہ ذات برادری کوئی بھی ہو پاکستان کا شہری ہو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویسے یہ جو فیملی ہے افسان اپی جو ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ آرائی فیملی ہے یہ تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے رشتے کے بات کرنا شادی کرنا تو وہ برائی مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر اور جو ہے اس کے علاوہ اپنی تمام تر تفصیلات اور اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد ان سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دوا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے شکریہ